سیئے میں آتا ہوں خالد صاحب آپ کی جانب خالد صاحب یومن ٹیفیکنگ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں ایک طرح برین بین ہے ایک طرح یومن ٹیفیکنگ ہے دونوں ہی بڑھ رہے ہیں برین بین جو ہو رہا ہے اس سے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یومن ٹیفیکنگ ہو رہی ہے اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو یومن ٹیفیکنگ کو روکنے کے لیے وزارت داخلہ وزارت خارجہ میدان میں کیوں نہیں آ رہی ہیں ہمارے کمرشل اتاشیز وہاں پہ ایکٹیف کیوں نہیں ہو رہے ہیں پھر برین دین سے بھی ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تو کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے ہم بہتر کر سکتے ہیں وزارت داخلہ وزارت خارجہ کو جنگی بنیادہ پر کون کون سے اقدامات اٹھانے ہوں گے دیکھیں یہ جو امیگریشن ہو رہی ہے پاکستان سے یہ دو طرح سے ہو رہی ہے ایک تو وہ ہے جو لوگ یورپ یا امریکہ میں جاتے ہیں جو ہمارے سکیلڈ لوگ ہیں ڈاکٹرز وغیرہ بڑے اچھے اور جو یہاں تھوڑے سے سین بھی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن چونکہ ان کو وہاں زیادہ بہتر نوکری کے موقعیں ملتے ہیں اور زیادہ بہتر چانسز ملتے ہیں تو وہ امریکہ اور یورپ کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ تو وہ طبقہ ہے 90% جو پڑا لکھا طبقہ ہے اور وہ ایک اچھی لیکن وہ بھی جو ہے وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان میں اتنے نہیں بھیجتے ہیں بلکہ وہ وہیں خریدتے ہیں اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب فیوچر جو ہے ان کا وہیں پر ہے تو سب سے پہلے تو یہ کانفلنگ کی جائے کہ پاکستان اور یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جدی پاکستان میں پوری دنیا میں شاید کسی کی بھی نہیں ہے کسی ملک میں بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ ہمارا لوگوں کا کانفلنس ختم ہو گیا ہے انویسمنٹس نہیں ہو رہی ہیں لہذا وہ لوگ جو وہاں کام بھی کر رہے ہیں اور پیسے کما بھی رہے ہیں کارسورٹ میں یورپ پہ اور امریکہ میں وہ اس حصہ سے پیسے یہاں نہیں بھیج رہے ہیں تو سب سے پہلے تو پانسلنگ یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک پر ایک اعتماد ڈیولپ کریں اگر ہم جا کے امریکہ میں اور یورپوں میں ہمارے پولٹیکل لوگ تخریح کرتے ہیں کہ ہم سب چور ہیں جب تک ہم یہ امپریشن ختم نہیں کریں گے ہماری لئے پرولم جو ہے وہ رہے گا اور آج ینگ جنریشن جو ہے وہ کسی بھی طرح یہ معنی کے تیاری نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں روکے کام کریں اس کے لیے گورنمنٹ کو بھی کام کرنا چاہیے میڈیا کو بھی کام کرنا چاہیے اور اپنے ملک کے جو پوزیٹیو چیزیں وہ ہمیں دکھانی چاہیے تاکہ وہ چیزیں نظر آنے چلو ہمیشہ سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ائرپورٹس ہیں اور دوسرے وہ ہیں ان کو ذرا سخت ہونا چاہیے بڑا تکلیف دے ہوتا ہے آپ دیکھیں کہیں کوئی بسہب ہوتا ہے پوری دنیا میں کوئی جھاگ جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس میں illegal immigrants جو ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں تو پاکستانی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ان کو ائرپورٹ پر سخت کرنے چاہیے اور گورنمنٹ کا قانون تو بنا رکھیں صرف problem ہے implementation کا اگر صحیح معنی میں implementation کر لیں یہاں جو ہمارے ائرپورٹوں پر FIA اور دیگر محکموں کے جو لوگ موجود ہیں اگر وہ یہ چیزیں کو چیکنگ شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی بڑا فرق پڑ جائے گا اور بہت سارے حادثات سے بھی ہم بچ جائیں گے اپنی remittances کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اس بجٹ میں کونسی policy مطارق پر آنی ہوگی کیا سمجھتے ہیں غالی صاحب دیکھیں policies ہمیں یہ ہماری foreign exchange کا ایک بہت بڑا دریا ہے جس طرح ایکپورٹ ہے ہمارا یہ پینٹرس پیلنگ کے target ہے اس کے لیے ہمیں ان کو incentives کچھ دینے چاہیے incentive اس لیان سے کہ آپ چھوڑے چھوڑے incentive آپ کہتے دے دیتے ان کو vip card دیں گے یہ وہ لیکن ہماری جو main remittances ہیں وہ ہیں unskilled لوگوں سے جو لوگ ہمارا گرد پر اور دو در کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کی اب کافی نظام بہتر ہو گیا ہے جو ان کی گھروں پر پیسے پہنچ جاتے لیکن وہ جو حوالہ منڈی ہے وہ آج بھی بڑی active ہے ہمیں اس کو discourage کرنے چاہیے کچھ کام اس میں ہوا ہے لیکن ابھی بہت کام باقی ہے اور یہ منی چینجر سے اگر میٹ کے میٹیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گی آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا ڈالر کس طرح مضموط ہو رہا تھا اور ہماری کرنسی جو ہے کو گر رہی جی آج علم دلہ کچھ عرصے سے ہی جب سے ایسا فائیسی ایکٹیو ہوئی ہے ہماری spangling کم ہوئی ہے تو آٹومیٹیکلی ڈالر جو ہے وہ میں سٹیمبل ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سی اور سٹیمبلیٹی پہ لوگ دارٹ کی جو ہے وہ آفیشل لیمیٹنسز کو پریفیرٹی میں شروع کر دیں گے آندان آمالے دوروں میں آفیشل لیمیٹنسز انگریز ہوگی